کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شوگر مافیا کو لگام دالنے پر زور خوجہ آصف بولے ملک شوگر ملز مالکان کے شکنجے میں ہے چند بندے کھرپتی بن گئے ہیں شوگر ملیں بند کر کے چینی درامت کرنے کی تجویز دے دی چرمن کمیٹی بھی تجویز سے متفق چینی کی مقامی پیداوار اور درامت کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے شکیل احمد شوگر سیکٹر کی ملی بھگت ثابت ہونے پر پہلے مسابقتی کمیشن نے چوالیس ارب رفے کا جرمانہ عید کیا ملز مالکان نے روش نہ بدلی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شوگر مافیا سے مستقل نجات کا نسخہ دے دیا شوگر ملز بند کر کے چینی بیرون ملک سے درامت کرنے کی تجویز خوجہ آصف بولے شوگر ملز والے ایک مافیا بن چکے ہیں ایک ایک سیاستدان کی آر سے دس شوگر ملے ہیں چند بندے ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن چکے ہیں کہا گنے کی فصل پانی بھی زیادہ کھینچتی ہے شوگر ملز بند کر کے چینی درامت کرنے کا جائزہ لینا ہوگا چیئرمن کمیٹی رانہ تنویر حسین بولے شریف فیملی سمیت شوگر ملز مالکان پی ٹی آئی اور نون لیگ سمیت ہر پارٹی میں ہیں جو حکومت اور عوام کو ایک ساتھ لوٹ رہے ہیں چیئرمن کمیٹی کا کہنا تھا کہ ساٹھ کی دہائی کے بعد بہتر بیج سمیت ذرائی تحقیق پر کوئی کام نہیں ہوا ذرائی تحقیقاتی کانسل کی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے شکیلہ سامہ اسلام آباد پنجاب میں موینہ زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا جنسی درندوں نے